دین نبین کا دستور کتاب اللہ انکامنشور کتاب اللہ ایمان واللہ صدر والدنظر نفس ما قدمت لغت اور تم میں سے ہر نفس ہر شخص یہ دیکھے لغت تل کے دل کے لئے اس نے کیا پھیج رکھا لغت جو کچھ تم کر رہے ہو رب العالمین قیامت میں کل کہا ایک انسان کی قیامت میں جب مر گئے اس کی قیامت آتا ہے یعنی یہ موت اتنی نزدیک ہے کہ ہم بول سکتے کتنے لوگ تھے کتنے چلے یہ سال میں یہ مہینے یہ حقے میں کتنے لوگ چلے جائیں گے رب نے کہا تمہیں سہر شخص دیکھے کیا بھیج رکھتا ہے اور پھر آگے کہا تمام قسم کی تاریخ رب العالمین کے لئے صداقہ رہا ہے بعدہ درود السلام کا تغفہ اللہ کی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا اس کے ساتھ ایمان کی توفیق دی دنیا اور آخرت کو کامیاب اور سکون والی بنانے کے لئے اللہ تعالی نے رسول شریعت دیا قرآن سنت کے مطابق لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کی ورل پیمانے بھی دیکھیں ملک کے پیمانے بھی دیکھیں بشتک کے پیمانے بھی دیکھیں تعالی کا پریہ کے پیمانے بھی دیکھیں خاندان اور دھر کے پیمانے بھی دیکھیں میاں بیاں بیاں بھائی 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 بھائن اسی طریقے سے خوالی اور اولا ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے اور کسی کو سکون نہیں نہیں ورل پیمانے پہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج مسلمانوں کو اللہ تعالی نے سب سب شکریہ ہے لیکن عزت آبور ان کی دنیا کے اندر زرقہ برابر اسی طریقے سے ہم ملک کے پیمانے بھی دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں کا پیامہ پیامہ دیکھتے ہیں جس کے دن میں سعودہ کو مار دے تو کوئی کنشنے والا نہیں مسجدیں شہید کر دے تو کوئی کنشنے والا نہیں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑھے بھی اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے پندے میں آ کر آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی دین سے بیزار کر آتے ہیں اس قدر بیزار نظر آتے ہیں کہ اپنے دین کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے خواہشات کو پورا کرنا اسی طریقے سے باب پریشان ہے اولاد سے اولاد بیزار ہے اپنے والدے سے نیا بینے میں بھی کوئی حمدردین ان سے محبت نظر نہیں آتا ایک دوسرے سے وہ سکون آسل کرنے کے لیے تیار ہیں تو خیر ہر جگہ بگاڑ ہے ہر جگہ قساد ہے اردالہ اردالہ نظر آتا اس کی وجہ کیا ہے بہت سارے اسباب بیان کیے جائیں ہیں لیکن اس کی اصل و وجہ اس کی جڑ ایک ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو ٹوڑ دیا ہے یا جھوڑے بھی ہیں تو بہت کمزور تعلق ہے رب سے اور رب نے جو وصول دیا تھا زندگی گزارنے کا ہم اس سے بے دار نظر آتے ہیں اس کو اپنے آپ پر بوجھ تصور کرتے ہیں اگر ہم ان مسائب سے ان مشکلات سے ان پریشانیوں سے نجات حاصل نہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر عزت دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مسرط اللہ کی مدد اللہ کی قائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہماری قبر جنت کے کیاریوں میں سے باغیتوں میں سے ایک کیاری ایک باغی کا رب بنا دی اور جب قبر سے اجھ کر میدان محشر میں رب کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے غزب سے بچ جائیں نبی علیہ السلام ہمارے خلاف وقل بن کرنا تھیریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دہکائی ہوئی آج بوزق سے بچ جائیں اور جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَارَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَحَدْ فَاسَ قَوْسًا عَدْمًا پہلی چیز رب العالمین نے فرما اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار اللہ کا در اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کی وحشت اللہ کا رعب اپنے دل کے اندر پیدا کرنا اگر انسان کے دل میں ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کا در پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی عمل صالح کرنا ہمارے لئے مشکل اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسانی ہو جائے گی ہمارے لئے اور اسی طریقے سے ہم اپنے والدین کا بھی حقوق ادا کریں گے اور والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جو حقوق ہیں ان کی تعلیم تربیت اور شریعت کے راہ پر لگانے کی کوشش کی والدین بھی اپنے حق اولاد کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گی ایک دوست دوست کا حق ادا کرے گا ایک پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے گا ایک استاد شاہد کا ایک استاد کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا جہاں پر قانون کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے دنیا کے اندر گھر کے ایک کمرے میں شوہر جو اپنے بیوی کو حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گا اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو دنیا کے اندر امن و سکون ہے آخرت میں جنت بڑی کاملہ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے انبیاء و رسول کا آنے کا مقصد جو شریعت میں بیانتی لوگوں کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے کلمہ توعید کا مقصد لوگوں کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے نماز کا مقصد لوگوں کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے حج کا مقصد لوگوں کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے رمضان المبارک کا مئینہ جب آتا ہے تو ایک دیڑ مئینے تک ہم برابر اسی ممبر سے سنتے ہوں گے کہ روزے کا پہلا مقصد برا مقصد ایک ہے لعلق انت تقون کہ شاید تم تقویٰ پیدا کرلو اپنے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے ایسے بھائی لوگ ہیں یہاں پر موجود کہ ان کی زندگی میں پچیس سال تو رمضان کا مہینہ ان کو مینہ ہو نماز بھی پڑھتے ہیں صدقہ خیراج بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کسی کو دس رمضان ملے ہو کسی نے پانچ سال روزے رکھے ہیں کسی نے دو سال کسی نے ایک ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے مقصد رمضان حاصل چلیا یعنی تقویٰ اب کوئی آگوں سے بول سکتا ہے کہ ہم کو تقویٰ حاصل ہو گیا جو رمضان کے روزے کا مقصد ہے حج کا مقصد ہے نماز کا مقصد ہے کلمے کا مقصد ہے جمعہ کا مقصد ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرہ کے حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی تقویٰ عنہ یعنی تقویٰ عنہ اندر ہے اگر ہے تو سمجھ لو نماز کا مقصد حاصل ہو گیا کلمے کا مقصد حاصل ہو گیا موزے کا مقصد حاصل ہو گیا صدقہ خیرات کا مقصد حاصل ہو گیا اگر نہیں ہوا یہ اوساط نہیں ہے تو فیصلہ کر لو یہ سارے عامال کرنے کے باوجود ان کا جو مقصد تقویٰ اس کو ہم حاصل ہو گیا اللہ نے موقع دیا ہے زندگی دیا ہے کتنے بھائی لوگ ہو گئے چلے گئے یہاں کی زندگی کتنے سال سار 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 سو سار لیکن جب پبر میں ڈالا جائے گا کتنے سال کی زندگی ہو گئے کسی کو پتا جائے گا ایک سال کے بعد پیامت آئے گی سو سال کے بعد آئے گی ہزار سال کے بعد آئے گی جو لمبی زندگی ہے ہم نے اس کی کیا تیاری اور پھر اس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے ہم نے اس کے لئے کیا رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ ایمان و لکن لا صدر وَالْتَنْدُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور تم میں سے ہر نفس سے ہر شخص سے یہ دیکھے لِغَدْ سبارہ کر اللہ سے درو جو کچھ تم کر رہے ہو رب العالمین کو اس کی خبر قیامت کو کل کہا ایک انسان کی قیامت جب مر گیا اس کی قیامت آگیا یعنی یہ موت اتنی نزدیک ہے کہ ہم بول سکتے کتنے لوگ تھے کتنے چلے گئے یہ سال میں یہ مہینے یہ حقے میں کتنے لوگ چلے جائیں گے رب نے کہا تم میں سے ہر شخص دیکھے کیا بھیج رکھتا ہے اور پھر آگے کہا وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَا نَسُواهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُتَهُمْ أُولَائِكَهُمْ فَاسِقُونَ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا تو رب نے ان سے ان کو بھولا دیا اور رب کو بھولتا کون ہے جو فاسق فاضی ہوتا ہے وہ بھولتا ہے مومن کلی بھولتا ہے رب کو بھولانے کا مقصد کا ہے رب نے تقوی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو شریعت جو وصول جو دستور جو قانون دیا تھا اس قانون کو ہم نے یاد رکھ کر اس پر چلتے ہوئے اس پر چلنے کی کوشش کیے یا کر رہے ہیں کی نہیں اگر نہیں ہے تو گویا رب کو ہم نے بھولا دیا اور رب کو بھولا دیا تو رب نے ہمارے دل دماغ سے یہ بات نکال دی کل کے دن مرنا ہے تمہارے لیے کیا چیز کام آنے والی ہے اب ہم کہتے ہیں بس دنیا مرنے بات کون دیکھا پیر اوپر کو نیچی یہ رب کی مار ہے رب کی لعنت ہے رب کی بھرداد ہے اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی تو خیر ہم دنیا آخرت کی صدار جائے اور چاہتے ہیں معاشرہ صدارے تو رب نے فرمائے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اللہ سبحانہ اللہ کا تقویٰ پنے اندر پہنے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ تقویٰ کی پہلی علامت بتاتے ہیں ایمتا فلا یعصہ رب کی اطاعت کیا جائے رب کی فرما برداری کیا جائے رب کے بولے جیسا زندگی گزارا جائے فلا یعصہ سبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کیا جائے یہ پہلی علامت ہے تقویٰ ایمتا فلا یعصہ اس کے بولے جیسے زندگی گزارا جائے اور اس کے فرمان کی نافرمانی نہ کیا جائے دوسری علامت ایمتا فلا یعصہ اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کبھی بھولا نہ جائے معزن بھولا رہا ہے ہم بھوڑے ہاں کی بیچ کر سو رہے ہیں رب کو اگر کبھی کیا مطلب ہے رب کو یاد رکھا جائے اور بھولا نہ جائے اگر ہم بازار میں بیٹھ کر یا کسی جگہ پر رب کی نافرمانی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں مکاری غداری جگہ بازی دھوکے بازی کر رہے ہیں ایاری زناکاری کر رہے ہیں کوئی مسلمان بھائی پہنچ کر پہ دے اللہ نے اس سے وہ کا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے اس کی یہ سزا بیانتی ہے ایسا کرنے والوں پر لانت بھیجی ہے ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان اس کام سے فوراں چھوڑے یہ ہے تقویٰ کی دوسری علام یاد رکھا جائے اس کو بھولا کبھی بھولا چاہے جب یاد کرایا جائے تو فوراں اس چیز سے روک جائے یہ تقویٰ کی دوسری علام تیسری علام ایسا کرنے والوں پر لانت بھیجی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی نا کیا جائے اگر ہم وَإِذْ تَعْضَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيزًا لَكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَدَابِ لَشْخَدِيزًا لَوَائِيزًا لَشَدِبْ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھانا دنیا میں بھی تمہارے اوپر اللہ کی مارک اور آخرت میں بھی اللہ کا وزب سخص عذاب دوزبتہ انتظار کرتا آج جو ہمارے اوپر دنیا کے پیمانے میں مسیبتیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں بلائے آ رہی ہیں آسمان سے ہو جا زمین سے سمندر سے ہو جا ہواوں پر زلزل یہ ہمارے کرتون کا نتیجہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے رب کا قرآن دماغ دس وقت ایزی ناس اگر سیلاب آتا ہے اگر پتھڑوں کی باریس ہوگی ہے سمندر میں لہرے اٹھتی ہیں مرجہ اٹھتی ہے سونامی آتا ہے یا کی زمین پر زلزلہ آتا ہے آفاد ونیات آتی ہے دوسرے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہیں رب جواب جنتہ حیما قصبت یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے تیرے کرکوٹ کا نتیجہ ہم گناہ کرتے ہیں ہم نابرمانی کرتے ہیں ہم رب سے بغاوج کرتے ہیں ہم رب کے وصولوں سے سرکشی کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف اللہ کی قسم ہمارے اوپر نہیں ہوتا سمندر میں رہنے والے جانوروں پر بھی پرتا ہے خوشبی میں ریگنے والے جانوروں پر بھی اس کا اثر پرتا ہے انسانوں پر اس کا اثر پرتا ہے بما قطعید نہیں خود قرآن اس بات کی گواہ کیتا ہے جو فساد بارتا ہوا جو بگاہ پیدا ہوا جو عمل سکون خدر ہوا سمندر کا یا کی خوشکی کا یا کی حوام کا بما قصبت ایدنہ تم نے رب کے وصول کو تورا ہے تم نے نا فرمانی کی ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فساد اور بگاہ پیدا ہے اور یہ کیوں کرتا ہے اس کا مقصد بھی رب نے بیانتے ہیں مَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُّ جِيَقْهُمْ لَعْذَرْدِينَ تمہارے بعض گناہوں کے وجہ سے اور جو بعض گناہ کی سزا اس شکل میں دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم فیر رب کی طرف پلٹ کے آشاہ اپنے دل میں رب کا خوف خصیت روح کا دباہ نا فرمانی سے بات آجا تاکہ آئیندہ یا عذاب تمہارے اوپر نہ آئے دوستو تو یہ تین حصول بتایا اَيُّ تَا فَلَا يُوْسَا اطراب کیا جائے نا فرمانی نہ کیا جائے اَيُّ زُقَرَ فَلَا يُنسَا یاد رکھا جائے رب کو ہمیشہ بھولا نہ جائے اَيُّ زُقَرَ فَلَا يُقْفَر اُسْا شُقْرَ عَدَا کیا جائے اُس کی ناشکری نا کیا شُقْرَ عَدَا کرنے کے تین قسمیں ہیں شُقْرَ عَدَا کرنے زبان سے دل سے عمل سے یہ تین چیزوں کے ذریعے سے شُقْرَ عَدَا کرنے رب کی نعمت ہے اللہ نے انسان بنایا ایمان کی توفیہ پجمت عقل اور شعور کو صحیح سالم رکھا ورنہ جو کپڑا آج ہزار روپے مٹن لے کے پڑھتے ہیں وہ بھی پی کر منگے ایک اسکروں بھی ایک اسکروں سے کھانے اور پی کھانے میں فرق ہم کو سمجھ منہ اللہ نے اس سے حج اللہ تعالیٰ کے خاندان دیا اللہ نے گھر دیا ساری چیزیں دیا ہے ان نعمتوں کا تقاضہ ہے کہ ہم زبان سے شکل قدر رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ اے نبی آپ یقین پیدا ہوئے تھے رب العالمین آپ کی پرورش کرنے کا اچھا انتظام ہندر دیا آپ کو کھانے کی پریشانی تھی اللہ نے گھنی کرتے ہیں آپ بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے نبوت پتا کی ہلائے پر نعایا یہ ساری نعمتیں جو رب نے دی ہے رب کہتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ ان نعمتوں کا شکر عدا کرو ان نعمتوں کو بچا جا رب نبی کو حبیلے دے وَلِّسَانًا ذَاكِرًا رب نے جو زبان دیا اسے ذکر کرتے رہو فَذْبُرُونِ اَذْبُرْكُمْ اگر تم رب کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتے ہو فَذْبُرُونِ اَذْبُرْكُمْ وَشْبُرُونِ وَرَا تَقْرُونِ اور ناشکرین نہ کرو بلکہ شکر عدا کرتے ہیں یہ ہے زبان سے شکر عدا کرتے ہیں اور دل سے جو شکر عدا کرنا ہے اللہ دبارہ و تعالیٰ نے بال سے لے کے ناکھوں دہتے ہیں جسم کے اندر کتنے پاڑ پاڑ رہے ہیں کبھی نہیں سوش بینی نہیں سوش اگر میں سمجھتا ہوں ہزار کلومیٹر پر ایک ایک روم بنا دیا جائے جسم کا ایک ایک حصہ پارس نکال کر ایک ایک روم میں رکھے چلے جاؤ تو ہزار کلومیٹر پر بنا ہوا روم بھی کم پر جائے گا لیکن آپ کتنے پارس اندر کیا چل رہا ہے یہاں کیا چل رہا ہے کسی کو کس پتا اللہ نے سب کو اچھا رکھا اتنی نعمتن و ان تعدھو نعمت اللہ لاتا ہے تم شمار کرنا چاہو اندر کی قسم زندگی ختم ہو جائے گی شمار بار سا نہیں نہیں تو دل میں یہ احساس ہو بسنر پہ سونے جا رہے ہو چلے جاؤ ہسپیٹر ہزاروں قسم سے بیمار ہیں پیتیو تو کلے جا میک وہ آجا نیت کے لیے طرف رہے ہو کتنے لوگ نیتے پانی کے لیے پانی پیو تو کھانا کھاؤ تو سو پو اٹھو تو چلے تو کہو الحمدللہ الحمدللہ رب نے جس کو شکر ادا کرنے والی سلام دے جس کو ایسا قلب ایسا دل ادا کر دے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا جس کے اندر احطا ہو جب رب کی نعمتوں کا احساس ہوگا تو رب کعبہ کی قسم ہمیں رب سے محبت بھی ہوگی رب سے پیار بھی ہوگا رب کی شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا رب سے ملاقات کی چاہت بھی پیدا ہوگی جب چاہت پیدا ہوگی تو عمل صالح کرنا بھی ہمارے لئے آسان ہوگا اپنے نفس کو پچل کر شریعت پر زندگی گزارنا یہ آسان ہوگا وقلبا شاکرہ جس کو اللہ شکر ادا کرنے کے دل دے دے سمجھ میں دنیا اور آخرت کی بری نعمت دے دے نمبر تین عمل کے ذریعے سے شکر ادا کیا زبان سے شکر دل سے شکر عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی نے سور سبا میں کہا اعملو آل داوود شکر وقلیل من عبادی السکر اے داوود اور اے داوود علیہ السلام کی بھروانی کتنی نعمت ہے دیا تھا اے داوود شاہد اس حامدان کو دنیا میں نہ کسی کو ملی ہے نہ ملسکتی ہے آج کلے ان کو اٹھے اس وقت خط کو خالی حکم دیتے ہو سارے جانوروں کی زبان انسان اور جنات سلیمان ان کے صاحب زادے نحبو مت کی ہے اللہ تعالی عمل کے ذریعے سے تم شکرا دا کرو وقلیل من عبادی السکر کیونکہ عمل کے ذریعے سے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے وقلن بہت تھوڑے سورہ نبڑ اٹھا کر دے خدا سلیمان علیہ السلام اپنے نشتر کے ساتھ جارے شوطیاں وہاں وہاں ہیں وہاں ہیں ایک چونٹی میں پہا ہے جب دیکھا اے چونٹیوں کی جماعت فوراً تم اپنے شراخ میں اپنے دھیل میں اپنے ٹھئرنے کی جگہ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں لا شعوری میں لا علمی میں سلیمان علیہ السلام سلام اور انکال لشکر ہم سب کو خدا رود دا جائے آج مسلمان کے لئے قرآن ہے سنت ہے سب کچھ لیکن توعید سمجھ میں نہیں آئی چونٹی کے سمجھ میں آگئی نبی ہے بڑی حکومت ہے لیکن اس کو یہ غیب علم نہیں ہے غیب علم ہے اس لئے کہتے ہیں لا شعوری میں انجانے میں ہم سب کو رود نہ ڈالے جلدی داخل جب اس آواز کو سنا سلیمان علیہ السلام فَتَبَسَّمَ ظَاحِكَ مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ أَنْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّذِعِنِ مسکرات دیئے اللہ کیس نعمت ہے اللہ تیرہ کتنا برا فضل ہے چونتی کہ آواز بھی سمجھنے کی اور سننے کی توفیق مسکرات دیئے اور مسکرانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں فَتَوَسَّمَ اللَّهِكَ مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعِنِي اے رب مجھے اس بات کی توفیق دے یہ ساری نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اور میرے ماباد پر بھی تیری نعمتوں جو تھی اس کا بھی شکر ادا کریں وَأَنَّا عَمَلَ صَالِحَمَةَ اللَّهِ اے اللہ ایسا عمر کرنے کے ہم کو توفیق دینا جس سے تُرہ کی ہے اور اے رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے نیک لوگوں کے ساتھ دا اپنے لوگوں میں داکھل کر دے یاری جدرت میں دا ایک نبی ہے کتنی پیاری دعا مانگ دے کیسا شکر ادا کرنے کی توفیق انہوں نے مانگا ہے ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں لیکن ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے جس دن چھن جائے گی اس دن چھن جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں لیا لکرالت اللہ ما تقبم من زمدکو ما تأخر ویتن من عمتہو علیکو اے حدیتا سراطا مستقید تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پس لے گلی پس لے گلی پس لے اپنی نعمتوں کو احسان کو آپ پر پورا کر دیں اور آپ کو سیدھا راست دیں اس آیت دی تشریح میں دو حدیث ہیں نکل ایک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخشے بخشائے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیر ہیں آپ سے بڑا اس کائنات میں کوئی ولی رب کا معروف نہ آیا ہے نہ آپ کی بات آسا ہے لیکن وجہ کیا ہے آپ اپنے آپ پر ظلم ہیں جب جخشے دخشائے ہیں تو آپ رات میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں اتنا طویل قیام کرتے ہیں تحجد میں اتنی دیت لکھ پہرے رہتے ہیں پیروں میں ورم آ جاتا سوجن آ جاتا پیر پٹ جاتا چھوئے سے آپ نے آپ پر ظلم ہے نبی علیہ السلام کیا جواب ہے جب اللہ تعالی نے مجھے نبولت دی ہے جب اللہ تعالی نے اگلے پچھلے سارے دنہ کو کتاہیوں کو معاف فرما دیا ہے جب رب نے حدائیت کے راہ پر لگا دیا ہے تو یہ سب رب کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تقوضہ یہ ہے ہم شکر آدھا کریں تو کیا لمبا لمبا قیام کرتے لمبی لمبی رکابت پڑھ کے اللہ کا شکر و قدار بندوں میں سے میں نہ بڑھ جائیں یہ ہے رب کا شکر آدھا کرنے کا طریقہ کہ پیر پڑ جائیں پیر میں ورم آ جائیں دوسری روایت آئیشہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باری کے میرے گھر میں آئے آپ لیٹھ گئے میں لیٹھ گئے آنکھ لگی تھی کہ اچانت آنکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرو ادھل بدل رہے ہیں کبھی ایسے کبھی ایسا پڑھتے ہیں عجیب قیفیت ہے بے صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار دیکھ رہی تھی آخر وجہ کیا ہے اللہ کے نبی اکنی بے صلی اللہ علیہ وسلم باہر باہر کروٹیں بدلتے ہیں باہر باہر چھت کی طرف دیکھتے ہیں لیکن تھوڑی دل کے بعد جب آپ سیدھ کروٹوں کے طرف تھے تو ہچیوں کی آواز آئے ہیں سسکیاں آئے ہیں رونے کی آواز آئے ہیں میں نے دیکھا ہچیاں لگی ہوئی ہیں نبی رو رہا ہے اور رونے کے وجہ سے آنکھوں سے آنکھوں جہاں پر گر رہے ہیں دستر پر وہ حصہ دستر پر گیلا ہوگی اس بدل پرشان ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی تکلیف ہے کہا نہیں کچھ اللہ کا حکم آ گیا کہا نہیں کہا پھر کیا وجہ ہے اتنی دیر سے زیچین ہو کر آپ کروٹ بدلتے ہیں اور اس وقت ہچکیاں لے کر آپ رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آسو اس طریقے سے گر رہے ہیں وہ جگہ وہ کپڑا بھی کہا جا کیا بات ہے کھا کوئی بات نہیں دیتی بس ستید لگ گئی تھی اچھا ناکھ کھل گئی ایسے بیٹھتا رہا تھا قبر یاد آ گئی یہ کمرہ تو بہت بڑا ہے اس میں بروازہ ہے روشن نان ہے کھڑکی ہے ہوا آنے کے لگے ادھر 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 آنے کے لگے میٹھا کھنڈا پانی ہے یہ سب پر نظر پڑی کمس کے بعد خیال آیا تھا بڑی تم جبا ہوگا نہ کوئی سراغ ہوگا نہ کوئی دروازہ ہوگا نہ کوئی کھڑکی ہوگا نہ کروڑ بدل سکتے عالم کیا ہوگا وہاں کا یہ سوچا اور پھر جب وہاں سے اٹھایا جاؤں گا میدانِ محصر میں پچاس ہزار سال تک ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت عالم کیا ہوگا یہ دونوں مقام یاد آئے گا بس اب نید بھی آئے گا بیچین ہو گیا رونا آ گیا یہ وجہ ہے بے پراری اور بیچینی اور رون اے احشادت اجازت دو تو میں اٹھ جاؤں اور پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤں اپنے رب کو اے انشاء رضی اللہ تکا کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے رونے والا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا اللہم اپنے لعنم اے اللہ جس دن قبر میں داخل کرنا جس دن قبر سے اٹھانا میدانِ عاشق عذاب سے بچائے رہتنا اپنے رحمت ہم کو عطا کرنا یہ ہے دوستو عمل کے ذریعے سے شکر ادھانا اگر یہ تین چیزیں ہیں تو سمجھ میں تقوی آگے 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 اور پھر آگے اللہ نے فرمائے یا ایوہا الَّذین آمن اے ایمان والو اللہ کا تقویہ کرو دوسری چیز وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا سیدھی بات درست بات جس کے اندر فرید نہ ہو جس کے اندر جھوٹ کی ملاوت نہ ہو جس کے اندر مطاری نہ ہو جس کے اندر دگا بازی نہ ہو جس کے اندر منافقت نہ ہو جس کے اندر ایاری نہ ہو ایسی سیدھی سادھی تاک کتری بات سیدھے راہ پہ چلنا سیدھے راہ پہ چمل عمل کے چلے والوں کے ساتھ رہنا سچی بات درست بات باتوں میں سب سے بہتر راستوں میں سب سے بہتر راستہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنِ قَوْلًا مُمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ غَالِحَا وَقَالَ اِنْ يَنِ مِسْقِسِ کچھ شخص کے فرمان اس کے قول اس کے بات سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ جو لوگ تو اللہ کی قرم لائے وَعَمِلَ صَالِحَا اور پھر خود بھی عمل صالح یہ نہیں صرف تقریر کرتا ہو صرف پروگرام کراتا ہو اچھائیوں کا حکم دیتا ہو اور خود عمل نہ کرتا ہو وَعَمِلَ صَالِحَا ساتھ عمل صالح وَقَالَ اِنَّنِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پھر زبون سے اعلان بھی کرتا ہو میں فرما بردار ہوں میں نبی کا فرما بردار ہوں میں شریعت کا پابند ہوں رب کہتا ہے جس کا قریقہ یہ ہو اس سے بہتر اس سے سیدھی بار اسی اور کی کائنات میں ہو سکتی نہیں وَمَلْ اَحْسَنُ اس لیے دوستو وَقُولُ لِلنَّا سِحْسْنَ رب نے فرما اچھی وات اپنا بھائی میں لتا ہے مسلمان بگر آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے بہتر توپا ہم اپنے مومن بھائی دنی دے سلسل غیر میں لتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اخوات کے ساتھ اس سے ہم ملاقات ہمارے اخلاق سے متاثر ہو دین پر پہچانے دین کی طرف ہو جھوچے وَقُولُ لِلنَّا سِحْسْنَ اور پھر تیسری سلسل بہتر وات آج ہم کیا کرتے ہیں دوستو غالی دلوش کے مجھے لوگوں کی میت معاہ لوگوں میں اختلاف نہ دالو اتحاد پیدا کرو لوگوں کی برائیوں کو سامنے نہ بیان کرو بلکہ لوگوں کی برائیوں پر پردار لوگوں سے محبت سے بات کرو وَقُولُ لِلنَّا سِحْسْنَ الْرَبَةِ حِتَا ہے الْرَبَةِ حِتَا ہے وَالْمِئْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَ يَعْبُرُونَ لِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّفَاةِ وَيُقِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْرَبَةِ حِتَا ہے الْرَبَةِ حِتَا ہے آج ہم کہتے ہیں پریشان ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہمارا کوئی مقام نہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہم نے رب کو سنایا ہی رب کہتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَ رحم کس مجدی آجائے رب کس کے تائد کرے گا رب کس کے مدد کرے گا رب کس کے اوپر رحم کھائے گا رب کس کے تائد کرے گا پس مسلمان مردوں کو اور عورت کو وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَ جتنے مؤمنین مرد ہیں اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ہم درد ہیں معاوین ہے مدددار ہیں خیرخواہ ہیں اچھا چاہینے والے ہیں برا چاہینے والے ہیں رب بیان کریں مومن کے صفحات وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَ دوسری صفح یَعْمُونَ لِلْمَعْدُهُمْ یہ سب این دوسرے کو اچھائیوں کا حفظ دیکھتے ہیں بیٹھ میں غلطی چلتے ہیں کہ سور راکھ دیتا ہے بیٹا غلطی چلتا ہے کہ باپ اس کو سمجھاتا ہے بھائی غلطی چلتا ہے کہ تہن اس کو صحیح راستہ پلاتا ہے ایک غلطی چلتا ہے کہ دوسرا غلطی چلتا ہے ایک غلطی چلتا ہے لگتا ہے کہ دوسرا اتعاد پیدا کرتا ہے یَعْمُونَ لِلْمَعْرُمْ وَيَنْحَوْنَ عَمِنِ مُنْكَرْ اور برائیوں کے راستے سے روکتا ہے برائی کی طرف بلاتا ہے اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے نماز کی پاومت بھی کرتے ہیں اور زکاة ادا کر کے جو مسلمان قوم میں کمزور لاچار مستیل مجبور ہے ان کی مدد کرتے ہیں ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں اور پھر جتنے معاملات ہیں اچھی کو ہو یا غبی کاربار کے ہو یا شادی کے اپی کے کے موتا کے مسجد کے ہو یا دبان کے ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں رب کا حکم کیا ہے نبی کی شریعت کیا ہے جن لوگوں یہ پاک اوصاف ہوگی رب کہتا اُلَا اِكَ سَيَا رَحَمْهُمُ اللَّهُ اَنْ قَرِیِ اللَّهِ اِن پر رحم کرے گا دنیا میں عزت دینے بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ غالر ہے اللہ کے ہو جائے یہ اوصاف پیدا کرلو اللہ رحم کرمائے گا دنیا کے اندر یہ قبر کے اندر بھی میدان محصر اللہ تعالیٰ نے کہا تم درست بات کہو اب اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سور محمد میں کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُسِّلَى مُحَبَّتِهِ وَهُوَ الْحَقْمِ رَبِّهِمْ رب نے فرما مولو جو ایمان حقیقت میں لائے ایمان کے ساتھ میں نے صالح کو بھی بور دیا وَآَمَنُوا بِمَا نُسِّلَى مُحَبَّتِهِ اور رب نے محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت جو قانون جو قرآن جو حقیق جو دستور ناثر فرمایا تھا اس پر ایمان لائے 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 اس کی اتنے باعت یہی حق ان کے رب کے جانب سے ہے اگر یہ چیزیں کر لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق ان کے سارے زندگی کے گناہوں کو بخش دیں گے اور ان کے حالات کو صدھار دیں گے دنیا کے اندار تو باعت یہ کہہ رہا تھا دو چیزیں اپنا لوگ آمَنُتْلَكُ اللَّهُ وَقُولِ قَوْلًا صلی اللہ دنیا کے حالات صدھار جائیں گے ملک کے حالات صدھار جائیں گے مسجد مدارش کے حالات صدھار جائیں گے خاندان اور رشتہ دار کے حالات صدھار جائیں گے کاروبار کے حالات صدھار جائیں گے اور پھر میاں بھی نہیں کہتے اولاد کے بعد تو والدین کے حالات صدھار جائیں گے سکون عمل ہوگا یہ رن پہتا ہے یُسْلِحْ لَكُمْ اگر تم نے تقویہ اختیار کر دیا اور درست بات پر چلتے ہیں یُسْلِحْ لَكُمْ اور جس کے وجہ سے عذاب آتا ہے جس کے وجہ سے رب کی لعنتیں برستی ہیں جن کے وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں جس کے وجہ سے گھر کا سکون ختم ہوتا ہے جس کے وجہ سے منابت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص اللہ ورسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا یہاں بھی کامیاب رہے گا موقعات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے